بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کا ہوسٹ محمد احسن اجمیل گروپ اینڈ مارکین ڈویلپر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پھر سے ایک نئے گھر کے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل کے دروں نئے سے نئے گھر بحریہ ٹاؤن کا آپ کی خدمت میں ہم حاضر کرتے رہتے ہیں جو بھائی خواہش رکھتے ہیں بحریہ ٹاؤن جیسی ٹوپ سوسائٹی میں گھر لینا تو یہ ویڈیو ان کے لیے ہے آج ہم اس نئے موجود ہیں جینیفر بلوگ کے اندر جو کہ بلکل سکول کے قریب ہے مسجد کے قریب ہے آپ اس کی ڈویلیمنٹ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھی ڈویلیمنٹ ہے یہاں پر پلوڈ کی پرائز جو ہے وہ بھی کافی ہائی ہے ہم آپ کے لیے لے کر رہے ہیں یہاں پر دس مرلے کا ریزیڈنشل ہاؤس وہ بھی برینڈ نئیو ہاؤس بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کے ساتھ آپ کو گھر کا وزٹ کرواتے ہیں ہم گھر کے وزٹ کروانے سے پہلے آپ کو اس کا مین گیٹ جو ہے وہ دکھاتے ہیں گھر کا کہ بہت ہی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی خوبصورتی یہ اس کا مین بڑا ڈور ہے اسی کے ساتھ ساتھ یہ مین گیٹ جو ہے اندر انٹر ہونے کے لیے اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم انٹر ہوتے ہیں اس کے کار پورچ کے اندر کار پورچ میں انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ٹائل ورک جو ہے بڑا خوبصورتی سے کیا گیا ہے یہاں پر آپ کو دو گاڑیوں کی سپیس مل جاتی ہے کہ آپ دو گاڑییں ایزیلی یہاں پر پارک کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ اس کی لیپٹ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بھی آپ ایزیلی گاڑی جو ہے ایک پارک کر سکتے ہیں گھر کا فرنٹ ایلیویشن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ٹائل ورک کا کام کیا گیا ہے روک وال کا کام کیا گیا ہے اسی کے ساتھ آپ کو کار پورچ کی سیلنگ دکھاتے ہیں یہاں پر پروپرلی لائٹس کا کام جو ہے بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے آپ کو لائٹس اس کی آن کر کے دکھاتے ہیں جو کہ ایک نئی لک پروائیڈ کر رہی ہے اسی کے ساتھ آپ یہ نش ورک دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اللہ کے ببرکت نام آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے بڑے خوبصورت اسی کے ساتھ رائٹ سائیڈ کے اوپر بھی نش کا کام پروپرلی کیا گیا ہے یہ اس گھر کی لوبی ہے آپ لوگی لوبی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کافی کھلی لوبی پروائیڈ کی گئی ہے جو کہ آپ کو اس کی بیک کے اوپر لے کے چلی جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا واش روم جو ہے وہ سیپریٹ باہر والی سائیڈ پہ ہی جو ہے پروائیڈ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس گھر میں یہ بھی چیز انسٹالڈ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ایک الائدہ سے سپریشن جو ہے وہ دی گئی ہے گیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں دیا گیا ہے کہ اگر کوئی بھائی پرچیز کرنے کے بعد خواہش رکھتے ہیں کہ ہم اسے رینٹ آؤٹ کرتے ہیں تو وہ اسے ایزیلی رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں گھر کے اندر آپ گھر کے اندر انٹر ہونے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ پروپرلی ماربل کا کام جو ہے وہ کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ مین ڈور جو ہے اس کا انٹرنس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت و� ہوتے ہیں یہ اس ٹائم ہم موجود ہیں گھر کی لوبی کے اندر اور لوبی میں آپ ٹائل ورک دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورتی سے کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک خوبصورت سا شینڈرل مر جاتا ہے انٹرنس کے اوپر لوبی میں اور اسی کے ساتھ ساتھ سپینش لک کے اندر جو ہے اس کی سیلنگ کا ورک کیا گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں موو کرتے ہیں ٹورز اس کے لوبی سے ڈرائنگ روم کی طرف ڈرائنگ روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سی سوائیڈ کی گئی ہے اسی کے ساتھ ساتھ اندر ہنٹر ہنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک خوبصورت سا شینڈلر دیکھنے ko مل رہا ہوگا اسی کے ساتھ two fans جو ہیں وہ installed ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ceiling work بڑا خوبصورت کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی feature wall آپ کو مل جاتی ہے window wall آپ کو دیکھنے ko مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر اس کی جو third wall ہے وہ دیکھنے ko مل رہی ہے جہاں پر ایک سمال لیم پروائیڈ کیا گیا ہے آپ یہاں پر سوچیز دیکھ سکتے ہیں کہ نیو ڈیزائن جو سوچیز ہیں وہ پروائیڈ کیے گئے ہیں آپ کو فینز کے ایون جو ہے وہ ریمورٹ دیکھنے کو مل رہے ہوں گے کہ آپ کو اپنے بیڈ سے یا سوفے سے اٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے آپ اپنے سوفے پر بیٹھے بیٹھے فینز جو ہیں وہ اون اور اوف کر سکتے ہیں پورے گھر میں اسی طرح انسٹال کیے گئے ہیں فینز موو کرتے ہیں ٹورج اس کے ٹی وی لاؤنج کی طرف ٹی وی لاؤنج میں اینٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سپیس کا بھی کھلی پروائیڈ کی گئی ہے اور اینٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورت سا چینڈلر دیکھ سکتے ہیں آپ چینڈلر کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلنگ ورک دکھاتے ہیں بڑا خوبصورت کیا گیا ہے اس کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں عمومی طور پر دس ملے کے گھروں میں آپ کو لوبی والی سائٹ پہ کچن دیکھنے کو ملتا ہے لیکن انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنس ایک نیو ڈیزائن میں اس گھر کو بنایا گیا ہے آپ کو مزید اس کی انفرمیشن ساتھ ساتھ اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کی میڈیا وال دکھاتے ہیں میڈیا وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں وڈن ورک جہاں پروپرلی کیا گیا ہے پھر سے ایک بار آپ کو ونڈو کا بتا رہا ہوں اس کی ونڈو جو ہے ٹی وی لاؤنچ والی سائٹ پہ پروائیڈ کی گئی ہے عمومی طور پہ کچن کے ساتھ جو ہے وہ لوبی کا لنک یہ جو ہے ہر دس ملے کے گھر میں کیا جاتا ہے یہ اس کی فیچر وال آ جاتی ہے فیچر وال کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں سمال آپ کو لیمز دیکھنے کو مل رہے ہوں گے پھر سے ایک بار آپ کو ریموٹ دیکھنے کو مل رہا ہوگا پورے گھر کے اندر جتنے بھی فینس جو ہیں وہ انسٹال کیے گئی ہیں سب جو ہیں وہ آٹومیٹک ہیں آپ ریموٹ سے ان کو اون اور آف کر سکتے ہیں یہ ہم اس نے موجود ہیں اس کے کچن کے اندر آپ کچن کی سپیس دیکھ سکتے ہیں اوپن کچن جو ہے اس گھر کے اندر پروائیڈ کیا گیا ہے بڑا ہی خوبصورت وائٹ اور بلیک کلر کا ماربل دیکھ سکتے ہیں آپ یوز کیا گیا ہے وائٹ کلر کا وڈن ورک اس کے اندر کیا گیا ہے ہڈ اس کے اندر انسٹال ہے سٹوپ جو ہے یہاں پر انسٹال ہے آپ کو جو میں ایک ڈیفنس بتا رہا تھا اس گھر کے اندر کچن کا وہ یہی ہے کہ آپ کو کچن کے اندر یہاں سے لو بی جو ہے کچن میں پروائیڈ کی گئی ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر پروپر آپ کو لو بی دیکھنے کو مل رہی ہوگی جو کہ ایک اوپن لو بی ہے اور اسی کے ساتھ یہاں پر آپ کو ایک واشنگ ایڈیا بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں کچن کے ساتھ ہی اسی طرح آپ واہر آتے ہوئے پھر سے ایک بار ٹی وی لاؤنج کی طرف اور ٹی وی لاؤنج سے آپ کو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیڈ روم میں جانے سے پہلے دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سمال ٹائپ لو بی سی انہوں نے جو ہے پروائیڈ کی ہے اور یہاں پر آپ اس کے انٹرنس کے رومز کی انٹرنس سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت جو ہے شینڈلر اور سیلنگ ورک یہاں پر بھی انہوں نے بڑا خوبصورت کیا گیا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وارڈ روب جو ہے یہاں پر آل لڈی انسٹال ہے آپ دیکھ سکتے ہیں لیدہ سے یہ ایک سٹور روم ٹائپ اس کو کچھ بھی اس کو ایز ای سٹور روم جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں مو کرتے ہیں ٹورز اس کے فرسٹ بیڈ روم کی طرف فرسٹ بیڈ روم میں انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈورز کا جو کام ہے وہ بڑا خوبصورت کیا گیا ہے سولیڈ روڈ میں کام کیا گیا ہے روم کے اندر انٹر ہونے کے بعد ہمیں جو ہے رائٹ سائٹ پہ اس کی بیک وال دیکھنے کو مل رہی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں لیفٹ سائٹ پہ اس کی جو وال ہے وہاں پر لائٹ پروپرلی پروائیڈ کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گریل کا کام جو ہے وہ بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے اس گھر کے اندر بڑی خوبصورت ایک لک دے رہی ہے وارڈ روب اس روم کی جو ہے وہ اسی کے اندر انسٹال ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو اس روم کا سیلنگ ورگ دکھاتے ہیں جو کہ بڑا خوبصورت ہے سیلنگ ورگ کے بعد انٹر ہوتے ہیں اس کے واش روم میں واش روم میں انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واش روم میں ٹائل ورگ جو ہے بڑا خوبصورتی سے کیا گیا ہے آپ کو میرے دیکھنے کو مل رہا ہوگا ایک نیو ڈیزائن میں ویڈ لائٹ اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس روم یہاں پر آپ ایون یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو بیسن انسٹال ہے وہ بھی پوٹا کا انسٹال کیا گیا ہے جو کہ ایک برینڈ ہے بہت اچھا آپ یہاں پر اس کا بوٹ ایڈیا دیکھ سکتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ موو کرتے ہیں اس کے سیکنڈ بیڈ روم کی طرف گراؤن فلور کے سیکنڈ بیڈ روم میں انٹر ہونے کے بعد آپ کو فرنٹ کے اوپر یہاں پر انہوں نے سمال جو ہے ایک نئی نیو لک کے لیے یہ ونڈوز جو ہیں سمال ونڈوز پروائیڈ کی ہیں اس روم میں اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو بیک وال دیکھنے کو مل جاتی ہے بیک وال کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ میڈیا وال جو ہے انہوں نے پروپرلی میڈیا سوچیز جو ہیں وہ پروائیڈ کیے ہیں یہاں پر اسی کے ساتھ ساتھ اس کی رائٹ سائٹ پر آپ کو وارڈ روب دیکھنے کو مل رہی ہوگی اس گھر کی ڈیمانڈ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور آپ اس کی ڈیمانڈ سن کے بھی کافی حیران ہوں گے کیونکہ ایک نیو لک کا گھر ہے یہ نیو لی ڈیزائنڈ ہے اندر ہیں انٹر ہونے کے بعد پھر سے ایک بار پورٹا جو ہے یہاں پر انہوں نے اس کی وینڈی انسٹال کی ہے بڑی ہی خوبصورت اسی کے ساتھ ساتھ میرر جو ہے بڑا خوبصورت انسٹالڈ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کنسیلڈ کبورڈ جو ہے وہ یہاں پر پروائیڈ کیا گیا ہے اس کے اندر اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو علیہدہ سے ایک شاور ایریا دیکھنے کو مل رہا ہوگا ٹائل ورک آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دونوں طرف اسی کے ساتھ ساتھ آپ سیلنگ ورک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کا بڑا ہی خوبصورت اس روم کی بھی سیلنگ ایک بار پھر سے آپ کو میں دکھاؤں گا جو کہ بڑی خوبصورت ہے اس گھر میں آپ کو یہ بھی چیز پروائیڈ کی جا رہی ہے اس گھر میں آپ کو یہ بھی چیز پروائیڈ کی جا رہی ہے کہ آپ کو یہاں پر ہر جب آپ اس کو پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو ہر روم کے اندر یہ نیو والپ پر لگا کر دیں گے آپ کی پرچیزن سے آپ کی پرچیزن کے بعد آپ کے آنے سے پہلے اسی طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں اس ٹائم پھر سے دوبارہ سے اس کی لوبی میں مجود ہوں باہر سے انٹرن سے اور ہم موو کریں گے ٹورز اس کے اپر پورشن کی طرف اپر پورشن میں پھر سے ایک بار آپ کو بتاتا چلوں کہ سیپریشن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیپریٹ آپ کو سیپریشن پروائیڈ کی گئی ہے موو کرتے ہیں ٹورز اس کے اپر پورشن کی طرف روگ دے جی ویورز موو کرتے ہیں اوپر پورشن میں جاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں سٹیرز میں ماربل اچھا یوز کیا گیا ہے وال کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں سمال ہنگنگ لیمز پروائیڈ کیے گئے ہیں گریل کا کام بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے اسی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سمال لیمز جو ہنگ کیے گئے ہیں موو کرتے ہیں اس کے اوپر پورشن کی طرف اوپر پورشن میں آنے کے بعد گریلز کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورتی سے ہے اور یہاں پر آپ کو وینڈو پروائیڈ کی گئی ہے لابی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اوپن لابی ایک خوبصورت سا شینڈلر اسی کے ساتھ ساتھ آپ اس کی سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں بڑا خوبصورت ہے یہ آپ کو ٹیرس کا رستہ مل جاتا ہے اس طرف سے اسی کے ساتھ سا موو کرتے ہیں ٹورج اس کے اپر پورچن کے فرسٹ بیٹرون کی طرف کام آپ دیکھ سکتے ہیں ایک خوبصورتی سے کیا گیا ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں بڑاIS خوبصورت ہے اس com کے ساتھ سا موو کرتے ہیں اس واش روم کی طرف واش روم میں انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت سی وینٹی اسی کے ساتھ میرر لائٹ میرر انسٹالڈ ہے یہاں پر آپ کو شاور ایریا مل جاتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو کمبورٹ مل جاتا ہے سیلڈ سیلنگ ورگ اس کا بھی بہت خوبصورت ہے اسی کے ساتھ سا موو کرتے ہیں اپر پورشن کے ٹی وی لانچ میں ٹی وی لانچ میں انٹر ہوتے ہی آپ کو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ نیچے جو گراؤنڈ فلور کے پورشن میں جو تھا اسی طرح انہوں نے اپر پورشن کو بھی ڈیزائن کیا آپ کو رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کی میڈیا وال مل جاتی ہے میڈیا وال کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر اس کا سیلنگ ورگ اور اس کی فیچر وال دکھاتے ہیں سیلنگ ورگ آپ کو دکھاتے ہیں اس کا خوبصورا سا چینڈلر فینز آپ دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہیں آٹومیٹک فینز ہیں یہ آپ کو اٹھنے کی ضرورت نہیں آپ ریموٹ سے اس کون اور آف کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ آپ پر پورشن کا کچھن آپ کو دکھاتے ہیں ایک سپریشن دی گئی ہے اس کے اندر موٹن ورک آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں بھی بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے ڈیفرنٹ ڈوپ کے ساتھ وائٹ جو کلر کی وڈ ہے یہاں پر یوز کی گئی ہے یہاں پر آپ کو سپیس مل جاتی ہے باہر کنیکٹیوٹی کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کوڈینٹ کر سکتے ہیں یہ سپیس ایک چھوٹی سی جو ہے پروائٹ کی گئی ہے یہاں پر اسی کے ساتھ سا ہوت جو ہے انسٹالڈ ہے اور یہ آپ کو باہر ایک سمال لابی کچن کے ساتھ دی گئی ہے کہ اگر آپ پر پورشن میں اپنا سیپلٹ سے واشنگ ایڈیا بنانا چاہ رہے ہیں اوپن یہ اوپن ایئر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سمال لابی جو ہے یہاں پروائٹ کی گئی ہے جو کہ ایک نئی لوگ گھر کو پروائٹ کر رہی ہے بہت ہی ریزنے بل پرائز کے اوپر یہ گھر جو ہے مناسب قیمت کے اوپر اسی کے ساتھ ساتھ سیکنڈ بیٹروم میں انٹروں سے پہلے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو سپیس ایک لوگی سی پروائٹ کی گئی ہے یہاں پر یہاں پر ایک سمال شینڈلر جو ہے وہ لگایا گیا ہے بڑی خوبصورت ایک لوگ دے رہا ہے گھر کو اسی کے ساتھ سا موگ کرتے ہیں ٹورج اس کے سیکنڈ بیٹروم کی طرف انٹر ہونے کے بعد آپ کو فرانٹ پر ونڈو مل جاتی ہے اس روم کی اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو وارڈ راپ مل جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو یہاں پر ایک جو فرانٹ اس کی اوپوسٹ وال ہے وہاں پر ایک سمال ہینگنگ لیمپ اور یہ آپ کی بیک وال آ جاتی ہے اس روم کی اسی کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتی ہیں کہ اس کی سیلنگ جو ہے بڑا خوبصورت کام کیا گیا ہے اس کا موف کرتے ہیں ٹورز واش روم واش روم میں انٹر ہونے کے بعد آپ کو خوبصورت سی وینٹی میرر اور ایک نیو لک کا آپ کو یہاں پر واش روم جو ہے دیکھنے کا ملے گا سیلنگ ورک جو ہے ڈیفرنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا ہی خوبصورت اسی کے ساتھ سا موف کرتے ہیں ٹورز اس کے تھرڈ بیٹروم کی طرف تھرڈ بیٹروم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ ووٹن ورک بڑا خوبصورت کیا گیا ہے اور انٹر ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو دو وینڈوز جو ہیں پروائیڈ کی گئی ہیں اس روم کے اندر جو کہ ایک نئی لک پروائیڈ کر رہی ہے اسی طرح وارڈ روب آپ دیکھ سکتے ہیں نیو ڈیزائن کے ساتھ نیو کلر کے ساتھ بڑی ہی خوبصورت اسی کے ساتھ سا آپ کو میڈیا وال مل جاتی ہے آپ سوچیز دیکھ سکتے ہیں انسٹالڈ ہیں آپ کو یہ آپ کی بیک وال بھی مل جاتی ہے اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو سیلنگ ورک دکھاتے ہیں اس کا بڑا ہی خوبصورت نیولی ڈیزائنڈ موو کرتے ہیں ٹوارڈز واش روم واش روم میں انٹر ہونے سے پہلے آپ کو ڈورز کی ہائٹس دکھا سکتے ہیں کہ ڈورز کی ہائٹس اچھی پروائیڈ کی گئی ہیں اسی کے ساتھ سا آپ کو انٹر ہوتے ہی پورٹ آگئی یہاں پر بیسنز جو ہیں وہ انسٹالڈ کیے گئی ہیں بڑے ہی خوبصورت اور اسی کے ساتھ میرر انسٹالڈ ہے آپ کو سیپریٹ جو ہے یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہوگا کہ سیپریٹ یہاں پر شاور ایریا انہوں نے پروائیڈ کیا ہے جو کہ ایک نیو لوک پروائیڈ کر رہا ہے رین شاور جو ہے لگا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں بڑی خوبصورت اپر پورشن کا ویو آپ نے دیکھ لیا ہے بڑا ہی خوبصورت ٹی وی لاؤنچ آپ نے دیکھا ہے جیسے کہ بہت ہی خوبصورت گھر کی ڈیمانڈ کی بات کی جائے اگر تو چار کروڑ ستر لاکھ رپیہ اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے بلکل مسجد کے قریب گرینڈ جامعہ موس کے قریب سکول بلکل اس کے قریب ہے کنوینز جو ہے کافی قریب ہیں اس کے رنگ روڈ بلکل اس کے قریب ہے یہ آپ اس کا ٹیرس دیکھ سکتے ہیں ٹیرس میں پلانٹس جو ہیں وہ انسٹالڈ کیے گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر گریل کے اندر جو ہے پلانٹس لگائے گئے ہیں اس کی خوبصورتی کے لیے جو کہ فرنٹ ٹیلیویشن اس کا ایک نئی لک پروائیڈ کر رہا ہے اس گھر کو اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجے اور پیل کے آئیکن کو بھی بلکل کر لیجے گھر کی ڈیمانڈ کی بات کیجے تو یہ گھر جو ہے چار کروڑ ستر لاکھ رپیس کی آسکنگ ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجے بیل کے آئیکن کو پریس کر لیجے تاکہ اس طرح کے جو بھی نئے نئے گھر ہیں وہ سب سے پہلے آپ کے موبائل پر لنک کر سکیں اگر کوئی بھی بھائی انٹرسٹڈ ہے تو اون سکرین نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے